بسم اللہ الرحمن الرحیم حمل کے لیے اگر کسی کا حمل ہی نہیں ٹھہرتا یعنی کوئی عورت یا لڑکی جو پریگنٹ ہی نہیں ہو رہی ہے ایک در در پریگنٹ ہونے کے بعد اس کو حفاظت کے لیے وہ نہیں ایک عورت ہے جو پریگنٹ ہی نہیں ہو رہی ہے پریگننسی میں اس کو مشکل ہو رہی ہے تو اس کے لیے یہ جو عمل ہے یہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ پاک پتن والے یہ ان کا بتائے ہوا عمل ہے انہوں نے اس کو بتلایا اب اس میں آپ نے کرنا ہے یہ کہ پہلے تھوڑی سی کوئی میتھی چیز لاکے آپ اس کو اللہ کے نام کی لائیں ثواب اس کا جو ہے نا بابا صاحب کو پہنچا دیا یعنی اللہ کے نام کی لیں میں یہ نہیں کہہ رہا بابا صاحب کے نام کی لیں وہ تو غیر لاو جائے گا اور وہ تو جائز ہی نہیں ہے اللہ کے نام کی لے کے آئیں اور ثواب جو ہے نا اس کا کسی کو بھی کھلا دیں باہر دیں باہر کسی کو کھلا دیں ثواب اس کا بابا صاحب کو پہنچا دیں لے کے اللہ تعالیٰ کے نام کیا ہے جیسے سالہ ثواب کیا جاتا ہے اللہ کے لئے ہم کرتے ہیں لیکن ثواب جو ہے بزرگوں کو کسی کو بھی پہنچا دیتے ہیں تو اس طرح اس کا ثواب جو ہے نا بابا صاحب کو پہنچا دیں پھر آپ نے کیا کہنے ایک نقش ہے وہ نقش میں آپ کو سکرین بھی شیئر کر دوں گا اور ویڈیو کے آخر میں بھی کوشش کروں گا وہاں پہ بھی شیئر ہو جائیں وہ سات نقش آپ نے لکھنے ہیں سات دفعہ وہ نقش آپ لکھ لیں کاغذ کے اوپر کسی سے بھی لکھ لیں زافران سے لکھ لیں سیاہی سے لکھ لیں کالی سیاہی سے لکھ لیں لکھنے کے بعد سات تعویز نقش اور پھر اس کے بعد جب آپ سات دن جب آپ غسل کرتے ہیں پاک ہوتی ہیں عورتیں تو اس کے بعد غسل کرنے کے بعد وہ ایک تعویز جو ہے اس کو پانی میں گھول کے اس کو پی لیں ہر مہینے میں ایک دفعہ آپ نے وہ تعویز پینا ہے تو پھر آپ نے وہ ایک تعویز پانی میں گھولیں اور اس کو پی لیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نرینہ اولاد بھی دیں گے اور بابا صاحب نے فرمایا کہ یہ بڑا مجرب عمل ہے انہوں نے یہ چیز بڑے کہتے ہیں نا کہ کوئی چیز جب آپ کسی کو بتاتے ہیں تو آپ شور ہوتے ہیں اس چیز کے بارے میں کہ آپ یہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور ہوگا ٹھیک ہے نا تو یہ چھوٹا سی ایک عمل ہے بس پہلے آپ نے تھوڑی سی کوئی میٹھی چیز لے کے آئے اللہ کے نام کی اور اس کو تقسیم کر دیں لوگوں میں کہیں پر بھی تقسیم کر دیں اور اس کا ثواب جو ہے نا وہ بابا صاحب کو فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو پاک پتن والے جو ہیں پھر اس کے بعد یہ سات نقش جو ہے وہ آپ نے لکھنے اور ہر مہینے میں ایک نقش آپ نے پانی میں گھول کے اس کو پینا ہے پینا کب ہے جب آپ سات دن بعد پاک ہو جائیں گے غسل کر لیں گے غسل کرنے کے بعد آپ نے اس کو پی لینا بس اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کر لیں کہ یہ اللہ دینا تو آپ نے ہے لیکن یہ آپ کے بزرگ ہیں ان کی برکت سے آپ مجھے دے دیں ان کے وسیلے سے دے دیں دینا تو آپ نہیں ہے دینا تو بابا صاحب نے نہیں ہے یہ اپنی کلیریٹی رکھیے گا لوگ یہ نہ سمجھے کہ جی یہ تو بزرگوں سے مانگتے نہیں وہ تو شرک ہے وہ تو کفر ہے مانگنا ہمیشہ اللہ سے ہوتا ہے اسالے ثواب بھی اللہ کے نام کا ہوتا ہے کوئی چیز لائی جاتی وہ بھی اللہ کے نام کا ہوتا ہے ثواب ہم کسی کو بھی مرہومین کو نہیں پہچاتے ہیں ہم گھر میں کوئی بھی قرآن خانی کرواتے ہیں اس کا ثواب ہم اپنے مرہومین کو پہچا دیتے ہیں ہم قرآن پڑھتے ہیں ہم صدقہ دیتے ہیں اللہ کے نام کا سب کچھ ہوتا ہے ثواب اسالے ثواب ہم اپنے مرہومین کو بزرگوں کو اہلِ بیعت کو اور صحابہ کو کسی کو بھی آپ کر سکتے ہیں تو بہت آسان ہے ہر مہینے میں ایک نقش مینہ سات مہینے تک یہ آپ کے نقش چلیں گے تو انشاءاللہ اس میں اللہ تعالی آپ کے لئے آسانی فرما دیں گے نرینہ اولاد بھی اللہ تعالی آپ کو دے گا یقین سے کریں باکہ اللہ نے دینا انشاءاللہ آپ کو اس میں ضرور فائدہ ہو جائے گا